جی الیکشن کمیشن ہم وہی استعدالے کر آئے ہیں جو ملک کے اب کچھے کچھے سے آ رہی ہے کہ آٹھ فروری کو دو واقعات ہوئے ایک میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم نے جمہوریت سے اپنی وابستگی کا اظہار ایک شاندار طریقے سے کیا جس طرح اس دن ووٹ پڑا تمام پابندیوں کے باوجود تمام خوف کے باوجود لوگ آئے انہوں نے ووٹ ڈالا اور ایسے ووٹ ڈالا جس نے ان کے جذبات کی اکاسی کی ان کی جو سوچ ہے اس کی اکاسی کی لوگوں نے خوف کے بہت واقعہ تن اس دن توڑے اور یہ ایک ایسا روپرور منظر تھا اس دن سارا دن بطور کینڈیڈیٹ میں پولنگ سٹیشنز میں پھرا بچے بچیاں بوڑے آ کر بغلگیر ہوئے مجھ سے انہوں نے کہا ہم آج اپنا اعتماد آپ کے حوالے کر رہے ہیں آپ نے اس کی نگہ داشت کرنی ہے انکل بیٹا ہر قسم کے القابات سے نوازا گیا ہمیں اور ہم بہت خوش تھے کہ پاکستانی قوم نے جمہوریت کے ساتھ اس ریاست کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار اس طریقے سے کیا ہے جو آئین اور قانون چاہتے ہیں ایک بڑے خوشکوار ماحول میں آ کر لوگوں نے ووٹ ڈالے اور اپنی وابستگی کا اظہار کیا لیکن یہ سب کچھ بدل گیا اس دن شام دس بجے کے بعد اس دن شام دس بجے کسی نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کی جمہوریت پر حملہ کرنا ہے مخصوص حلقوں میں جو نتائج ہیں ان کو تبدیل کرنا ہے اب یہ فیصلہ کس کا تھا یہ ان حلقوں میں فردن فردن کسی نے یہ فیصلہ کیا ان حلقوں میں جو لوگ تھے جو فیصلہ کرنے کی سکت رکھتے تھے یا یہ فیصلہ کہیں اور ہوا مجھے اس کا علم نہیں ہے لیکن اس کے بعد جو منظر ہم نے دیکھا وہ اندوناک تھا مجھے خود حلقہ نی ایک سوٹھائیس میں وہاں کے آروں نے اور وہاں مقرر پولیس نے پکڑ کر گریبان سے نکال دیا آروں کے دفتر سے باہر میری بیگن صاحبہ میرے ساتھ تھی میرے الیکشن ایجنٹ کے طور پہ ہمیں باہر دھتکار آ گیا اور ہمارے پوچھنے پر صرف یہ کہا گیا کہ آپ کو یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے اس کے بعد جو ہوا وہ ایک اکثانیہ تھا ہمیں جو آروں جو بریزائیڈنگ افسر سے فارم فورٹی فائیو میں لے جو کہ موصول ہو رہے تھے ان میں میں نوے ہزار سے زائد کی لیٹ سے جیت چکا ہوں یہ الیکشن این ایک سوٹھائیس سے لیکن اگلے دن ایک بجے جو فارم فورٹی سون شائع کیا گیا اس میں میری جیت کو بارہ ہزار ووٹوں سے شکست میں تبدیل کر دیا گیا مجھے ایک لاکھ ساٹھ ہزار ووٹ دکھائے گئے اور میرے مدد مقابل کو ایک لاکھ بہتر ہزار جبکہ ہمارے پاس جو فارم ہیں ان میں ان کے ووٹ ساٹھ ہزار سے اوپر نہیں جاتے لہذا ایک ایسا ہولناک عمل کیا گیا ایک لاکھ دس ہزار ووٹ جالی جو ہیں وہ کہیں سے پیدا کر کے ڈالے گئے یہ جمہوریت کی توہین تو ہے ہی کہ ان لاکھوں لوگوں کی توہین ہے جنہوں نے اس دن باہر نکل کر ووٹ ڈالا ہم اس توہین کے خلاف کھڑے ہیں جو اعتماد کو ٹھیس پاچائی گئی ہے لوگوں کے اس کے لیے ہم کھڑے ہیں ہم لڑتے رہیں گے یہ بتائیں کہ آپ اس سے پہلے مسلم نے ابھی جو الیکشنز میں اس کی بینیفیشری ہے آپ دیا نواز شریف کے لیے کلوڑے روپے فیس لے گئے آپ کے کیسز لڑتے رہے آج آپ سے کیسا لگ رہا ہے کہ ان کی جمال جو ہے وہ اس دانلی کے نتیجے میں حکومت میں آ رہی ہے دیکھیں مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے ہم جو مقدمے لڑ رہے تھے دوزار سترہ میں وہ کیا مقدمے تھے ہم یہی کہہ رہے تھے کہ عدالتی عمل کے ذریعے رجیم چینج نہیں ہونا چاہیے اس ملک میں عوام کو موقع دیں کہ منتخب کریں کس نے حکومت میں رہنا ہے کس نے حکومت میں نہیں رہنا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جی آئی ٹیز بنائیں عدالتوں کو بٹھائیں اور ان کے ذریعے کسی کے نام پہ سرخ لکیر لگائیں اور اس کو باہر نکال دیں ہم اس اصول کے لیے تب بھی لڑ رہے تھے اور میں اس اصول کے لیے آج بھی لڑ رہا ہوں یہ کام جمہور کے حوالے کریں عوام کے حوالے کریں انہیں ووٹ ڈالنے دیں ان کے ووٹ کو واقعتاً عزت دیں اور آج مجھے افسوس ہے کہ جو عوام کے ووٹ کی عزت کی بات کرتے تھے وہ آج اس بے توقیری اور بے عزتی کی بنیاد پر حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اس کا مطلب آپ کی ججمنٹ نہیں تھی بلکل ٹھیک تھی میری ججمنٹ کسی شخص کے حوالے سے نہ تب تھی نہ آج ہے میری ججمنٹ ایک اصول کے حوالے سے ہے جو بھی اس اصول کے لیے کھڑا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا تھا اور کھڑا رہوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہوتا انتخابات میں دھاندلی ہوئی چیز نہیں کروائی گئے مجھے نہیں بتا دیکھیں یہ بات تو شوایط سے کرنی چاہیے مجھے اتنا پتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے مجھے یہ پتا ہے کہ دھاندلی کیسے ہوئی ہے آروز نے اور پولیس افسران نے کیا روز ادا کیا ہے وہ سب میرے سامنے ہیں آروز صاحبان اور پولیس افسران نے جو موجود تھے موقع پہ آروز کے دفتروں میں انہوں نے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر امیدواروں کو باہر نکالا دروازے بند کیے مار پیٹ کی اور اس کے بعد جو دستاویزات بنائیں جن کا اب ہم نے تقاضی کیا ہے کہ دکھائیں ہمیں کس بنیاد پہ یہ ایک لاکھ کی لیڈ جو ہے اس کو بارہ آزار کی شکست میں تبدیل کیا گیا جس طرح سے آج ہم دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ طانعات جو ہے ازاد بھی بار ہوتی اور پی ٹی آئی دی ہے جو فارم ٹوٹی پائک کی حوالے سے یہ آمد آ رہے ہیں آپ کو پورا منتجار کی بندے نہیں کیا جارا تو کوئی کہ ایسا لای عمل ہے کہ ساری لایر کمیونٹی جو ہے وہ اکٹھی ہوگی ہے دیکھیں لایر کمیونٹی شاید نہ اکٹھی ہو اور یہ ضروری بھی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں عوام کو اکٹھا ہونا چاہیے ہر شریف نفس شخص کو اس معاملے میں اکٹھا ہونا چاہیے اس کا تعلق سیاست سے نہیں ہے یہ سیاست سے بہت اوپر کی اصولی بات ہے لایر ایک چھوٹا سا حصہ ہے معاشرے کا معاشرے کا آپ سب حصہ ہیں معاشرے کا حصہ عوام ہے ہمیں بطور عوام بطور پاکستانی اتجاج کرنا ہے کہ ایسا مت کرو اس کا بینیفیشری کوئی بھی ہو اس سے مضروب کوئی بھی ہو ہمیں اس اصول کے لیے کھڑے ہونا ہے سلمان صاحب بتائیے گا ہم دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے ابھی تک ہمارے سسٹم دس بجے کے بعد اچانک بیٹھنا چکی ہو جاتا ہے یہ دکھیں جانبوچ کر ہوتا ہے یہ ہمیں شہ سے ہوتا ہا رہا ہے سر ایسا اس سسٹم پہ کیا کہنا چاہیں گے اس کو کھل کے بات کیجئے گا کہ اس سسٹم اچانک سے بیٹھنا چکی ہو جاتا ہے دنیا میں کتنی زیادہ ترقی ہو چکی ہے ابھی تک ہم اسی بات پہ اٹھ کے رہے ہیں کہ ہمارے نتائج کو تین تین دن لگ جاتا ہے سر اب ہم دنیا جیسی ایک ڈیڑھا عبادی والے ملکن لیں یہ چوبیس کروڑ ووٹ ہے تو چوبیس کروڑ میں سے کچھ ووٹ پڑھیں اب چوبیس کروڑ پندے نے ووٹ نہیں کاشتا اس سسٹم کے بارے میں کیا کہنا دیکھیں یہ تو پھر ایک بات کسی حد تک مفروضے کی ہوگی لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ جو آٹھ فروری کو انٹرنیٹ بند ہوا جو آٹھ فروری کو فونوں کے جو ڈیٹا پیکجز ہیں ان کو بند کیا گیا اس کی وجہ سے یہ تمام دھانلی ہوئی ہے اگر اس دن انٹرنیٹ بند نہ ہوتا تو پریزائیڈنگ افسران اپنے اپنے پولنگ سٹیشن سے برائے راست الیکٹرانیکلی فارم فورٹی فائیو جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی ڈیٹا بیس میں بھیجتے ہیں اور یہ تمام جو جھگڑہ بمارے سامنے ہیں دیکھیں ہم ہر جگہ استدا کریں گے ہر دروازہ کھٹ کھٹائیں گے اعتماد ہو یا نہ ہو جو کوئی قانونی راستہ ہے اس کو ہم اپنائیں گے اب اعتماد ہونا ضروری نہیں ہے ہمارے پاس جو راستہ ہے اس کو اپنائیں گے ورنہ جو بات ہے وہ تم کرتے ہی نہیں لیکشن کمیشن نے کل ایک فیسا جاری پیئر اس نے یہ کہا کہ ریپورٹ جمعت ہوئے اور فارم پر سیون کو افتیاری نہ جائے دیکھیں مجھے نہیں پتا مختلف مقدمات کے مختلف حقائق ہوتے ہیں کسی مقدمے میں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ روکو فارم فورٹی سیون کو کسی میں کہہ سکتے ہیں نہ روکو اس سے کوئی عمومی تاثر نہیں لینا چاہیے سر یہ بتائیے گا کہ چھتر سالوں میں ہمیشہ سے دھاندلی کے الزمات ہے درست لگتے رہیں درست لگتے رہیں درست لگتے رہیں درست لگتے رہیں اور جب ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ ریاستی اہلکار دھاندلی میں شامل تھے دیکھیں یہاں دھاندلی فریقین کے درمیان بہت کم ہوئی ہے ہوئی ہوگی وہ لیکن اصل دھاندلی آرو اور پولیس افسران نے کی ہے تو یہ فریق تو نہیں تھے بظاہر کہ انہوں نے کیوں یہ حرکت کی کیوں آرو صاحبان نے پولیس افسران کو کہا کہ نکال دو ان لوگوں کو میرے دفتر سے قانون کا تقاضی ہے کہ کنسالیڈیشن جو ہے وہ فریقین کینڈیڈیٹ کی موجودگی میں ہوگی ہمیں نظر آنا چاہیے تھا کہ کون سا فارم فورٹی فائی ایک پریزائیڈنگ افسر لے کر آیا ہے اس کے مطابق اندراج ہوا ہے یا نہیں ہوا جب ہمیں کمروں سے نکال دیا گیا تو ہمیں کیا پتا کہ انہوں نے جو نمبر ڈالے ہیں وہ کہاں سے لے کر ڈالے ہیں سلمان اکرم بیاری صاحب اس وقت آپ الیکشن کے میشن تیز مبار موجود ہیں اندر سے آ رہے ہیں کیا کاروائی ہوئی آج اور آنے والے جنہوں میں کتنے پر امید ہیں کہ جو نتائج ہیں وہ آپ کے حق میں ہیں یہ ریزلٹ آپ کے حق میں آگے لیکن ہم نے اپنی آج استعداد جو ہے وہ دائر کی ہے کل غالب انشنوائی ہوگی لیکن امید کا ہونا نہ ہونا غیر احم ہے میرے لیے ایک جو راستہ ہے اس پہ میں نے چلنا ہے وہ راستہ قانون کا آئین کا راستہ ہے اس میں یہی میرے سامنے ایک ذریعہ ہے کہ میں اپنا اتجاج جو ہے جو اپنی استعداد ہے وہ آگے بڑھاؤں اور جو ہوا ہے میری نظر میں وہ اتنا اتنی فاش دھاندلی ہے کہ کوئی بھی ادارہ کوئی بھی جاج کوئی بھی الیکشن کمیشن اس کو جھٹلا نہیں سکے گا سلمانے کے راجر صاحب آپ دھاندلی کا تو ذکر کر رہے ہیں لیکن دھاندلی کے کرداروں کا ہی دمیزارات کا ذکر نہیں کر رہے ہیں گاڈیا نے ایک آٹیکل لکھا اس میں آپ کو کوٹ کیا بعد میں آپ نے ٹویٹ کیا آپ کھل کر کیوں نہیں سامنے آرہے ہیں لیکن میں کیسے کہوں میں نے کہہ دیا نا آرو اور پولیس افسران نے کی ہے ان کو کس نے کہا تھا میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے مجھے تو یہ نظر آیا کہ آرو صاحبان کے دفتر میں دھاندلی ہوئی کرنے والے آرو صاحبان تھے اور ان کے معامل تھے پولیس افسران یہ دو کردار تو بالکل سامنے ہیں اور میں کھل کر ان کا نام لیتا ہوں میں اپنے حلقے کے حوالے سے کوئی تعمل نہیں سمجھتا میں اپنے ٹویٹ میں نام بھی نہیں ہیں لیکن اس کے پیچھے کون ہے یہ مجھے نہیں معلوم انہی آروز کو چیلنج کیا تھا مہر نیازی نے لاہور آئی کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ نے انہی آروز کو بحال کیا تھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پہلے سے سارا کے ساتھ پلان کیا گیا تھا لیکن میں سپریم کورٹ کے حوالے سے نہیں کچھ کہہ سکتا انہوں نے تو اس لیے بحال کیا تھا کہ اس وقت دیر بہت ہو گئی تھی آروز کی تیناتی کو بہت پہلے چیلنج ہونا چاہیے تھا اور غالباً کیا بھی گیا تھا وہ پٹیشن لگی دو ہفتے کے تاتل سے تھی یہ بالکل آروز کا کردار جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں انتہائی افسوسناک ہے اور آروز کو ہم کہاں سے لائیں آسمان سے لائیں مجھے نہیں پتا لیکن آئندہ الیکشنوں میں میں سمجھتا ہوں ہمیں ضرور جوڈشل افسران پر کو فوقیت دینی چاہیے انتظامی افسران پر دیکھیں باقی لائے عمل تو پرامن سیاسی اتجاجی ہوگا اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے دیکھیں اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے جو بھی نمبر بنتی ہیں پارلیمنٹ میں اس کے مطابق ہمیں کام کرنا ہے لیکن اصل بات اصول کی ہے اصل بات حکومت سازی کی نہیں ہے ایک لولی لنگڑی حکومت اگر کوئی آج بنا بھی لیتا ہے ایک جھوٹ پر ممنی حکومت تو وہ کیا کر لے گا اس ملک کے لیے یا اپنی سیاست کے لیے سیاست وہی اب عوام نے بتا دیا کارگر ہوگی کامیاب ہوگی جو اصولوں پر ممنی ہیں